میں مبلغ بنوں زلطوں کا خوب چرچہ کروں زلطوں کا ہو کرم بحر خان کے مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فعرض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وفحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وفحابکہ یا نور اللہ نبی رحمت شفی امت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالی اس پر دفت رحمت نازم فرماتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ سرکار صل اللہ علیہ وسلم کے کردار میں سے یہ ایک بات ہمیں پڑھی کہ سرکار صل اللہ علیہ وسلم اپنے صحبہ کرام کے آگے اپنے پاؤں نہیں پھیلائے کرتے تھے یہ آپ کے کردار آپ کے عالی کردار کی بلکہ سرکار صل اللہ علیہ وسلم جب کبھی رات تشریف لاتے اور اپنے صحبہ کرام کو آرام سوتا ہوا پاتے تو اتنی آوازیں سلام کرتے کہ جاگتا ہوا سلام سنیں سوتا ہوا سلام نہ سنیں تاکہ ان کی نین میں فرق نہ آئے یہ اخلاق کیا تھے اپنے صحبہ کے بچوں کو اٹھا لیا کرتے تھے پیار کرتے تھے ایک بچے نے میراکہ کی گود میں پشاب کر دی پکرنے والے دوڑے کہ ہم بچے کو اٹھا لیں فرمایا رہنے تو جو کرنا تھا کر دیا اسے اخلاق کہاں سے لائیں گے ایک آرابی نے آ کر مزید پشاب کر دی اور صحابہ کرام کا ایک اپنا ایک وہ رییکشن تھا مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر دیا چھوڑ دو وہ اس کو علم ہی نہیں تھا معلومات ہی نہیں تھی اور ایک ریوات کے مطابق پانی کا ڈول لے کر خود باہ دیا ختم اور اس کو آداب اشارت فرمائے تعلیم اشارت اس کو جو بھی تھا اس کو جو لیسن دینا تھا وہ دیا لیکن جذباتی ہونا ایموشنل ہونا ہر چیز کے اندر کسی کے لیے اچھانی ہے آپ کی صحت کے لیے اچھانی ہے آپ کے کردار کے لیے اچھانی ہے آپ کے گھر کے لیے اچھانی ہے آپ کے معاشرے کے لیے اچھانی ہے کسی کے لیے بھی یہ بے وجہ ایموشنل ہونا اشتر اوڈری ایموشنلیزم is bad for everyone so control your ایموشنل کہاں ایموشنل ہونا ہے کہاں نہیں ہونا اگر یہ بھی ذہن نہیں ہے تو پھر کہیں تربیت حاصل کیجئے مدنی کافلوں میں سفر کیجئے دعوت اسلامی کے مدنی کافلے بتائیں گے کہ ضبط و صبر کی شے کا نام ہے مدنی مذاکرہ آپ کو بتائے گا ضبط و صبر کی شے کا نام ہے مدنی مذاکرہ میرے امیر سنتی کتابیں دعوت اسلامی کا معحول عاشقہ رسول کی صحبت بتائے گی کہ اخلاقی آپ کس کو کہتے ہیں ضبط و صبر کس کو کہتے ہیں حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اے معاذ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے سچ بولنے وعدہ پورا کرنے امانت کی ادائی خیانت نہ کرنے پڑوسی کی حفاظت یتیم پر رحم کرنے نرم گفتگو کرنے سلام پھیلانے اچھا عمل کرنے امید کم رکھنے ایمان پر قائم رہنے قرآن مجید کی سمجھ حاصل کرنے آخرت سے محبت کرنے حساب و کتاب سے ڈرنے اور آجزی اور انکساری کرنے کی وسیعت کرتا ہوں اور تمہیں کسی دانا کو گالی دینے کسی بچے کو جھتلانے گناہگار کی اطاعت کرنے امام عادل کی نفرمانی کرنے اور زمین فساد پھیلانے سے منع کرتا ہوں اور ہر پتھر درخت اور ڈھیلے کے پاس اللہ عز و جلہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں نیز ہر گناہ سے توبہ کرنے پوشیدہ گناہ کی پوشیدہ اور اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ کرنے کی وسیعت کرتا ہوں تو اس میں بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اخلاقیات کی پوری بزاعت فرمائی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے سب سے زیادہ بہدور تھے سب سے برکر عادل تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم برتباری ٹولرنٹ قوت برداشت ایک اسلامی بھائی مجھے ملے سفر میں ملے شکایت یہ کی کہ مجھے گصہ بہت جلدی آ جاتا ہے برداشت نہیں ہے تو مجھے الحمدللہ اسی وقت ایک ریوایت یاد آئی ریوایت کچھ یوں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس طرح اشارت ملتا ہے کہ امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا امامہ باندھو انشاءاللہ تمہارا قوت برداشت بڑھ جائے گا کیونکہ امامہ باندھنے سے حلم بڑھتا ہے پریکٹیکل ہی بھی ہے آپ نے بعد وقت دیکھا سر پر امامہ آئے بنا بتا دیتا سنے جملے بعد وقت لوگ کہتے ہیں دیکھو میرے سر پر امامہ آئے اب یہ سر پر امامہ دیتا اس کو کابو کیا ہوا ہے نا سر پر امامہ نہ ہوتا تو یہ بیسے دکھا دیتا ہے یہ کوئنے امامہ نے اس کو پکڑ کر رکھا ہے تو امامہ شریف جو ہے نا یہ برداشت پیدا کرواتا ہے اخلاق پیدا کرواتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن اخلاق کا پیکر بنائیں اور ہم کو اچھے کردار کے ساتھ معاشرے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائیں چھوٹوں پر شفقت اور بروں کا عدب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں یہ بہت ضروری ہے اگر واقعیتا ہم کوئی سنتوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے لئے کچھ کام آنا چاہتے ہیں تو اپنے اخلاق کو میں بھی درست کرو آپ بھی درست کریں اچھا اب آئیے ایک اور سٹیپ کی طرح بات تقضی بشریعت دی ٹو ہیومن اگر غلطی ہو جائے گصہ آ جائے آ جاتا ہے ہو جاتا ہے ہم جیسا انسان یہ خطا اور نسیان بھولنے اور غلطیاں کرنے کا مجموعہ مرکب ہے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ہو گئی ڈانٹ دیا جھار دیا کوئی غلط رویہ اختیار کر لیا کر لیا نا اب انسانیت یہ ہے اور اگر آپ کے اندر واقعی شرافت ہے تو چلو تھوڑی دیر کے لئے ایک کیفیت ہوگا مگر وہ شرافت آپ کو ریکال کرے گی اگر واقعی اندر شرافت ہے نا وہ شرافت آپ کو ریکال کرے گی اور آپ کو یہ ریالائز کروائے گی کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے اگر واقعی اندر شرافت ہے تو اور جب یہ آپ کو ریالائز ہو اللہ کرے جلدی ریالائز ہو جائے تو امیڈیٹلی آپ اس سے کانٹیک کر کے اسے معافی مانگ لیجئے اور اگلے کو چاہے گا ماف کر دے ہم لوگ یہ نہیں کرتے ہم لوگ بعض وقت تو بعض ایسے ہوتے جو شاید دل توڑنا اپنا اپنا مطق کے فنڈامینٹل رائش سمجھتے ہیں بنیادی حق سمجھتے دل توڑنے کو یہ دل توڑنا میرا بنیادی حق ہے میں بڑا آدمی ہوں میں جس کا چاہو دل توڑ سکتا ہوں دل گردے پھپڑے میرا کے کیا عمیت رکھتے ہیں میری زبان سب سے بڑی ہے میرا کردار سب سے بڑی ہے بلے آپ کا منصب آپ کا کردار آپ کی نسبت کیسی ہی سئی مگر آپ کو کسی مسلمان کے بلا اجازت شریف دل توڑنے کی اجازت نہیں ہے اس کا دل دکھانے کی اجازت نہیں ہے معافی مانگ لیجئے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھئے نیچا سمجھئے میں نیوہ میرا مرشد اچھا سب میں اچھیا دے سنگ لائیں صدقے جاوہ انہ اچھیاں سائیں جوہاں نیویاں نال لبائیں تو میں نیوہ میرا مرشد اچھا تو اب میں نیوہ نہ جب کوئی آوے ہے تو اب میں ہی اچھا تو کہاں گے انہی مرشد اب ہی مرشد بھول گئے اب میں اچھا یہ نہیں ہوگا میں نیوہ تو میں نیوہ تو میرا مرشد اچھا تو میرا مرشد اچھا اچھا تو ہر مسلمان کو اچھا سمجھے اپنے آپ کو برا سمجھے اللہ تعالیٰ جب کسی پر اپنی رحمت کرتا ہے اس پر عامال کا نیکی کا دروازہ کھولتا ہے نا تو اس کی ایک رحمت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس قیفیت پر جب انسان پہنچتا ہے تو اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ اس پر اس کے عیبوں کا دروازہ کھول دیتا ہے عیب دیکھنے کا دروازہ کھول دیتا ہے اس اسٹیج پر آ کر اس مسلمان کو اپنے عیب دیکھنا کی توفیق نصیب ہوتی ہے ہمیں واقعی اپنے عیب دیکھنے کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی ہم بھول بیٹھے ہمارے میں ایپ کتنے ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے ایپ کتنے ہمارے میں لوٹس او ڈیفیکٹ ہمارے اندر موجود ہیں لوٹس آف ڈیفیکٹ اتنے ڈیفیکٹ ہے کہ ہمارے ڈیفیکٹ بھی نظر نہیں آتے اب ہمگنے ڈیفیکٹ بھی اچھا ہی نظر آ رہے ہیں اتنی گندے ہم لوگ سب سے بڑی گندگی تو یہ ہے کہ ہم کو ہماری گندے کی نظر نہیں آتی یہ بہت بڑی مسٹیک ہے ہماری ہم کو نہ ہماری بد اخلاقی نظر آتی ہے نہ بد کرداری نظر آتی ہے نہ بد حمالی نظر آتی ہے نہ بد نگاہی نظر آتی ہے نہ بد کلامی نظر آتی ہے کچھ نظر نہیں آتا بس ایسا لیتا ہے اندھے سے ہو گئے ہیں دھوکے میں ہیں دوڑے چلے جا رہے ہیں تو اے کاش ہمیں ہماری دیکھنا نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ بہت مدینہ مدینہ ہو جائے گا اس میں خود پسندی انانیت وہ سارے امراض ایسے ہی اللہ نے چاہتے ہو ختم ہو جائیں گے اور آجیزی اور ان کی ساری پیدا ہوگی اور جو آجیزی اور ان کی ساری والا ہوتا ہے وہ بد اخلاقی بہت کم کرے گا وہ خود کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے وہ ویسے انڈر پریشر اخلاقی طور پر دبا دبا رہتا ہے اور اس میں بالخصوص جس چیز کو بڑی اہمیت حاصل ہے وہ خموشی ہے جس نے آقاکیس حدیث و رمل کیا واقعی نجات پا گیا من سماتا نجا جو چپرا اس سے نجات پائی بولنے والا مرتا ہے پھستا ہے اللہ کفل مدینہ نصیب فرمائے آنکھوں کا کفل مدینہ زبان کا کفل مدینہ ہر ہر اوز کا کفل مدینہ یعنی جسم کے روئے روئے کو ہم اللہ کی رضا کیلئے استعمال کریں نہ فرمانی میں استعمال نہ کریں موت کبھی بھی آ جائے گی آپ نے وہ روایت سنی ہوگی جو مجھے یاد پڑھ رہی ہے کہ ایک عورت کے متعلق بارگاہ رسالت میں ارس کیا گیا کہ یہ بڑی عبادتیں کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے تکلیف ہو چاہتی ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم میں ہے یہ عورت جہنم میں ہے اور ایک کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ عبادت تو اتنی زیادہ نہیں کرتی مگر اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف نہیں پوچھا تھی تو ارشاد فرمایا کہ یہ جنت میں ہیں یہ اس زبان کی ویہار سے کئی لوگوں کو اون بھے مو جہنم میں ڈالا جائے گا واللہ 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 یہ زبان بڑی سنبھالنے کی شئے ہے عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ عنو جیسا صحابی کے فرمائے زبان کو پکر کے کہ اس نے مجھے نہ کو چنے چپوائیں واقعی لوٹ لینا جھار دینا ڈانڈ دینا اتنی عجیب و غریب عادتیں ہیں یہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ کبھی دل کرتا ہے یقین مانو کسی سے ملو ہی نہیں اپنے دل سنبھلتا ہی نہیں نہ آنکھ سنبھلتی ہیں نہ زبان سنبھلتی ہے نہ دل سنبھلتا ہے نہ نیت سنبھلتی ہے نہ ذہن سنبھلتا ہے بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم کردار کے حوالے سے کلیپس ہو چکے ہیں کردار کے حوالے سے ہم کمپلیٹلی کلیپس ہو چکے ہیں بینک رپٹ ہو چکے ہیں کردار کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہمارے پاس دیوالیاں نکل گیا کردار کا ہمارے صرف دکھانے کا ہے اور یہ زیادہ معاینہ سے کہ دکھاوا پھر یاکاری کی نظر ہو رہا ہے اللہ کی پناہ اللہ محفوظ رکھے وہ نیک عامال کیے بھی تو دکھانے کے لئے کر دیئے اللہ کے لئے کب کیا کب کریں گے اللہ کے لئے اتنی عجیب عجیب اور عجیب اور غریب غریب و عجیب حالت ہے ہماری حالت دیکھئے کہ ہم اس قدر مائنس میں جا رہے ہیں لیکن ہم کو ہمارے بارے میں سوچنے کا ٹائم نہیں ہے میں پھوڑا تھوڑا سوچو تو صحیح میں تو سوچو کر رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے دھوکے میں ہے دھوکہ کھا رہا ہے سچا ہے کہ تو جھوٹا ہے تو نیک مومن ہے کامل مومن ہے کہ تیرے اندر منافقت ہے کیا ہے تو پوچھ تو سر ہی خود سے ہم خود سے کچھ پوچھیں گے نہیں یار یوں ہی چلتے رہیں گے اور اپنی اصلاح کو بھول جائیں گے اپنے کردار کی درستی کو بھول جائیں گے پورا وقت اپنے آپ کو دیں میں بھی دوں آپ بھی دیں اور اس کے لئے فکر مدینہ کریں مدینہ نام کا رسالہ کھولیں یہ وقت دینا ہے اور پڑھیں آپ میں کیا کر رہا ہوں میں اچھا ہوں برا ہوں میں اچھا ہوں برا ہوں میں نیک ہوں یا میں نہیں ہوں میں کس اسٹیٹ پر ہوں کم ات کم روز بارہ منٹ تو خود کو دے دو آپ کے پاس بارہ منٹ آپ کے لئے نہیں ہے یہ کس کدر عجیب حالت ہے جو آدمی اپنے بیلنشی کی چیک نہیں کر رہا ڈیلی بیسز پر آپ بھی ڈیاری چیک کرتا دکان بند ہوتی تو لوگ اپنی ڈیاری چیک کرتے ہیں آج کیا آیا کیا نہیں آیا جب ہم سو رہے ہیں ہماری دکان بند ہو رہی ہے آج دوس دن کی ایک بات ڈیاری چیک تو کر لو بند نہیں ہنا مات کھول کر کہ آج نفع کیا ہوا نقصان کیا ہوا کیا کم آیا کیا نہیں کم آیا تاکہ کل ہم اپنا مطلب طورہ تو بہتر کر سکے نا لوز کور تو کر سکے مرنے کے بعد ایسے ہی چار شٹ ہاتھ میں آ جائے گی اور وہ چار شٹ ہی ہے جو آج میں آنی ہیں باقی ہے خوش بھی نہیں آلہ دوس امام علیہ السنت آجیزی کر گئے اور ہمارے لئے حقیقت بیان کر گئے کہ مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے ورنہ رضا سے چور بے تیری ڈگری تو اقبالی ہے اپنے لئے آجیزی ہے آلہ دوس تو ولایت کی منزل پتھے مگر یہ ولایت کی منزل ہے جو خود میں یہ دکھاتی ہے اور اپنے لئے آجیزی کرواتی ہے کہ یا اللہ تیرے عفو و کرم یہ میرے صفائی کے گواہ بن جائے اور اس کے صدقے میری مغفرت ہو جائے ورنہ گدا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے میرے خلاب تو مطلب کے بارے نشو ہوئے ہوئے ہیں میں تو اقبال جن کیا ہوا آدمی ہوں بس تو معاف کرے گا تو معاف ہو جاؤں گا بخش دیا جاؤں گا تو یوں اپنے اندر اللہ کرے کہ کوئی اپنے اندر تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائے انشاءاللہ ہمارا گھر تبدیل ہو جائے گا ہمارے بچے تبدیل ہو جائیں گے ہمارا معاشر تبدیل ہو جائے گا بیسیکلی تبدیل نہ ہونے میں تبدیلی نہ آنے میں میرا اپنا کردار انبولو ہے وہ ایک بزرگ کا بچہ مدرسے میں پڑھتا تھا تو آپ اپنے بیٹے کے لیے چند چند دنوں کے بعد کھانا لائے کرتے تھے گھر سے کھانا پکا کر بیٹے کے لیے لائے کرتے تھے مدرسے میں ایک دن آئے کھانا تو بچے کے کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بازار کی روٹی پڑی ہوئی تھی تو پہلے کے لوگ بازار کا کھانا نہیں کھاتے تھے کہ اس سے تقویٰ پریزگاری پر فرق آتا ہے اتیاد کرتے تھے تو بازار کی روٹی پڑی ہوئی تھی تو نعراض ہو گئے والی صاحب نعراض ہو گئے دو پیچ باہر نکل گئے بولا تو بازار کی روٹی کھاتا ہے میں تیرے لیے کھانا لاتا تو یہ کہے کہ باہر نکلے بیٹا دوڑا بولا ابباجان میری سنو تو سہی کیا یہ روٹی میری نہیں ہے یہ روٹی میرے دوست کی ہے جو میرے ساتھ کمرے میں سوتا ہے رشاعت فرمایا کہ پھر بھی تیرا قصور ہے اگر تو متقی ہوتا تو تیرے دوست میں اس کا اثر تو پڑتا تیرے اندر تقوی نہیں ہے اب یہ ان کی سوچ ہوا کرتی تھی ہمارے ساتھ آپ آپ جیسے ہیں ایسے ہی ہیں صحیح ہو جائیں گے تو انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا حقیقت یہ ہمیں صحیح ہونا ہے واللہ اللہ مجھے سچا کر دے حقیقت یہ کہ مجھے صحیح ہونا ہے میں صحیح نہیں ہوں ہم صحیح ہو جائیں نا سب صحیح ہو جائے گا ہم اندر سے صحیح ہو جائیں اے اسے سچے ستھرے بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو جائیں کوئی منافقت نام کی کوئی چاپلوسی نام کی کوئی چالبازی نام کی کوئی خوشامد نام کی کسی قسم کی گندگی کیوں آئے ہمارے اندر یار اور اگر کوئی ایک ہا دو چھلکے گندگی کے پر جائیں امیجیٹ توبہ کر کے فورا ریموک کر کے ساتھ ستھرے ہو جائیں ہے نا اتنا بڑا ہم کو صفائی کا نظام دیا گیا ہے نا توبہ خالص توبہ صفائی کر دیتی ہے امیجیٹ صاف کر دیتی ہے نیٹ این کلین کر دیتی ہے دل سترا کر دیتی شیشے کی طرح ہمارے تو عجیب آلے نا ہم دے اتنے عجیب اتنا میلا ہو گیا ہے صاف کرتے تب بھی دھبا نہیں جاتا آپ دے وہ شیشہ دیکھیں شیشے پر آپ دعا اور تھوڑا سا میل کچل ڈال دیں صاف کر رشیشہ صاف ہو جائے گا لیکن وہ جگہ جو میلی ہو گئی اس میں اور جو میلی نہیں اس میں فرق نظر آئے گا آپ کو ہے نا ہمارا بہت عجیب صاحب ہے باپا انکساری کرتے ہیں اور ہمیں سمجھا رہے ہیں بڑی پیاری تمنا ہے میرے امیر علیہ سنت کی کہ لاؤں وہ عشق کہاں سے جو سیاہی دھوئیں روتا تو ہوں مجھے سمجھا رہے ہیں کہ تو سوچ کہ روتا تو ہوں مگر لاؤں وہ عشق کہاں سے جو سیاہی دھوئیں گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے بعض گندگی ایسی ہوتی ہے جیسے کپڑے پر سیاہی لگ جائے نا آپ پانی ڈالو تو پھیل جاتی ہے اور ایسا ہے کہ روتے بھی ہے تو پھیلتا ہے وہ پانی چاہیے جو دھبا دو دے اسٹین ریموور آنسو وہ اسٹین ریموور کہ گرے اور دل کو دھو دے دھبا ساف کر دے ہمارا پانی عجیب اور غریب ہے دھوتا بھی نہیں ہے گرتا تو وہ پھیل دیتا ہے بارش اور رحمت یہ نا جب گندگی پر پرتی ہے تو بدبو پھیلتی ہے اور جب پھولوں پر پرتی ہے تو خوشبو پھیلتی ہے کہ گندگی کا ڈھیر ہے اس کی رحمت کی نظر اس کو صحیح کر سکتی ہے باپا باپا ہے انکساری دیکھئے باپا کی اب تو ایسا کر دی ہے کہ پتب ساتھ والوں کا عادی بنا دیا پھر سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں اگر باپا کو کالی کلم چاہیے نا کالی کلم بلیک پین اور جو ساتھ اسٹاوی بھائی ہیں تو اس کو اشارہ کفل مدینہ کا اشارہ پتا ہے کیا کالی کلم کا اب یہ دل کی طرف اشارہ کر دیں آپ کو یقین آئے گا اور وہ اس لئے میں سمجھ جاتے ہیں کہ باپا کو کیا چاہیے ویدہ یہ آپ دیکھیں یہ کسا کہاں دکھا کر دی ہے اپنے تو دے میں ہی نکالی کلم یوں کرے تو اپنے بولے گا اپنے بات تو اتنا صاف صاف کلم ہے ہی نہیں کہاں دے دوں مگر یہ انکساری آجیزی آپ بتایا یہ سوچ کہاں سے آئی کہ ایسا کر دیا کہ کالی کلم چاہیے تو دل کی طرف اشارہ کر دیں اگلا سمجھ جاتے ہیں کہ کالی کلم چاہیے اب وہ سمجھ ہی کہاں نہ کب بھکتے ہیں کہ یہ سمجھے ہی نہیں آدمی کہ باپا کیا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر اس ان کی ساری کہیں سگے مدینہ لکھتے ہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کون ہے ہے یا نہیں ہے اتنا اس آشی کے مدینہ نے اتنا خود کو سگے مدینہ لکھا کہ اب سگے مدینہ لکھنا کافی اپنا نام ہٹا دیتے ہیں کئی جگہ پر رسالے پر لکھا ہے سگے مدینہ اپنا نام بھی لکھتے ہیں ہمیں جو اپنا نام ہٹا کر اپنے آپ کو سگے مدینہ کہہ دے تو بیسے جو مٹا ہے اس کو بلندی نصیب ہو جاتی ہے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا باتیں تو بھوتیں آپ سے کرنے کی مگر اسی بے ختم کرتا ہوں اللہ ہمیں حسن اخلاق اپے کر بناے آجیزین کے ساری عطا فرمائے اور ہمیں سترہ اور سچا کر دیں کفار اور منافقت منافقین کی کوئی علامت ہم میں نہ ہو ہمیں صرف اور صرف سچے مومن مسلمانوں کے علامتیں بس انہی کی صفات ہو باقی کچھ بھی نہ ہو اور ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں آقا کے صدقے میں بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں نام آمال کھلا تو مر جائیں گے ہے نہیں کچھ پڑھنے جیسا ہے نہیں کچھ بیان کرنے جیسا بس اس کی رحمت سے وہ ہم بے نظر کر دیں دعوت اسلامی کے ماحول میں رو بیان کریں نیکی کی دعوت دیں سپر امامی کا تا سجائیں چہرے پر پوری داڑی سجائیں اللہ کرے گا آنکھوں کا کفلے بدینہ لگا رہے اور تقویٰ نصیب ہو کبائر سے ہم بچے رہیں اللہ نہ کرے گناہ ہو جائے تو فوراں توبہ کر لیں اس پر ڈٹے نہ رہیں اس کو پوسپون توبہ کو کبھی پوسپون نہ کیا کریں امیڈیٹلی توبہ کر لیا جائے اور اس طرح مطلب کہ زندگی گزارے اللہ نے چاہا تو خیر ہی خیر ہوگی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم میں مبلغ بنوں زلطوں کا خوب چرچہ کروں زلطوں کا ہو کرم بحر خان کے مدینہ موسیقی موسیقی